حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو آدمائیا پانچ ولیوں کے دریئے عجیب سماملہ ہے بھائیہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوْعَانْ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ بَنَسْرَا نَا مَال نَا دَوْلَت نَا عُورَت سب کو آدمائیا نوح علیہ السلام کے امتیوں کو اللہ تعالیٰ نے آدمائش مقتلہ کیا ان کا امتحان لیا پانچ ولیوں سے اللہ کے نیک بندے محبوب بندے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بنایا صالح بنایا بڑے عابد زاہد بنایا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن گئے ہمارا اور آپ کا کام دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے ان سے فائدہ اٹھائیں ان سے علم سیکھیں ان سے دین سیکھیں ان سے تقوی سیکھیں اور ان کے جیسے نیک آمال کر کے وہ بھی نیک بننا چاہیں کرنا یہ چاہیے تھا لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ان پانچ ولیوں میں جن کا نام ود سعا یغوس یعوق اور نصر ہے یہ پانچ ولیوں کے نام تھے نوح علیہ السلام کی قوم جب اللہ نے آزمایا ان کا امتحان لیا تو وہ اللہ کے بندے ان ولیوں کے علم سے فائدہ اٹھانے ان سے دین سیکھنے سکھانے ان کے جیسے نیک بننے کی کوشش کے بجائے ان کو وہ محبود بنا لیا ان کی عبادت کرنے لگے اور دنیا کا نصر شرک وجود بھی آگیا آخر کار اللہ کا عذاب آیا اور ساری لوگ گھر کے کر دیئے گئے ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں گے ہمیشہ ہر قوم کو اللہ تعالیٰ آزما آتا ہے فیرون کو نمروت کو جتنی قومیں گدری ہیں قوم نوح قومیات قوم سمود ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزما آیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی